اسلام علیکم ناظرین جاب سے لوگوں نے ٹریلر دیکھا تب سے لوگوں کا صرف ایک ہی سوال ہے کہ آخر جی کس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور سوشل میڈے پر چرچہ ہو رہا ہے کہ جی کوہنسار کی جنگ ہوگی کچھ لوگ بیسلز کی جنگ بتا رہے ہیں آخر جی کونسی جنگ ہوگی اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ہم نے کمانڈر کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم ٹریلر میں دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انساب کے علاوہ آخری شخص کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر جی شخص کون ہے کہ یہ واقعی نائمن ہے یا پھر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے لہٰذا جیسا بجاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین صاحب سے پہلے بات کتا ہے اس جنگ کی اس مانمی کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جیسے والیس آپس آئے گا ہمارے سر پر ایک بڑی فوج ہوگی اور پھر اس مانمی کا یہ کہنا تھا کہ ہر علاقے میں خبر بیج تو جو بھی تلوار اٹھا سکتا ہے وہ آ جائے تا کہ ہم بعض دن کا مقابلہ کا سکے ایسا کچھ اس مانمی کا کہنا تھا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا ایک تریخی جنگ دکھائی جائے گی جس کی توقع ہمیں بلکل نہیں تھی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بزدار سب تریخی جنگ دکھائیں گے خیار اس جنگ میں اس مانمی کا سپاہی کی شادت بھی ہوگی اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے لیکن یہ جو جنگ ہے یارکفہ مقام پر جنگ ہوگی جیسے کہ ٹریلے میں بتایا گیا اور اس کے بارے میں کچھ مہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کا نام کوہن سار ہوگا ویسے کچھ لوگوں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پر عملہ کی جنگ ہوگی خیار یہ تو ہمیں اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا لیکن ایک بات تو تیہ ہے جو ریفرنس پیچر ہم دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سمندر کنارے پر فوج پہنچے گی اس وقت ہی اس مانمی حملہ کار دیں گے اس مانمی نہیں رکیں گے فوراں ہی حملہ کار دیں گے ایسا کچھ ریفرنس پیچروں میں ہے خیار اگر واقعی ایسا ہی ہے تو پھر ظاہر سے بات ہے ایسا ہی سیریز میں دکھایا جائے گا یعنی جب فوج آ جائے گی اس سے پہلے اس مانمی تیاری کر چکے ہوں گے اور پھر یہاں پر ایک بڑی جنگ کی تیاری کی جائے گی اس جنگ میں چاند سواہی اس مانمی کے شہید بھی ہوں گے جس کے بار میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس کی علاوہ اگر بات کریں بازدینی کمانٹر کی جس کو ہم نے ٹریلر میں دیکھا ناظرین اس کمانٹر کا نام موزلون ہوگا اگر تو جی جنگ کوہن سار کی ہوئی لیکن یہاں پہ ہم آپ کو واضح کر دیں اگر یہ جنگ کوہن سار کی ہوئی تو پھر موزلون ہی ہوگا البتہ کوئی اور بھی کمانٹر ہو سکتا ہے لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ موزلون ہی ہوگا کیونکہ جب اس مانمی نے جنگ کا محاصرہ کیا تو بازدینی کمانٹر نے شہنشہ سے مطالبہ کیا کہ مجھے ایک فوج دی جائے شہنشہ نے ایک فوج بیجی اور ساتھ میں موزلون کمانٹر بیجا جو کہ جنگ چھوڑ کر باگ گیا تھا ایسا کوئی تاریخ میں سننے کو ملتا ہے یقینن سیریز میں بھی ایسا ہی دکھایا جائے گا ان سب کے بار میں آپ کی کیا رائے ہیں آپ لوگ کے جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجے گا اگر بات کریں آخری سین کی جس میں یہ دکھایا گیا کہ کسی کے کردن اتاری گئی ہے ناظرین یہ کون ہو سکتا ہے ویسے یہ نائمن نہیں لگتا کیونکہ جو نائمن کے ڈریسنگ ہے اس میں اور اس میں فرق ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو نائمن اوپر سے ڈریسنگ کی ہو وہ نائمن اتار دی ہو ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے البتہ اگر نائمن نہیں ہوتا تو پھر یہ بازنی کمانٹر ہوگا جس کا ہم نے پیشلی جنگ میں دیکھا ویسے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ لوگ کے جو بھی رائے ہو آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجے گا